وہ سربر کشور رسالت جو عرش پر جلوہ در ہوئے وہ سربر کشور رسالت جو عرش پر جلوہ در ہوئے تو ترے نیرالے ترب کے سامانے نیرالے نیرالے نئے بھی اور نیرالے بھی نیرالے ترب کے سامان عرب کے محبال کے عرب نے ساما عرب نے بہبار کے بہارد شادیاں مبارک بہارد شادیاں مبارک بہارد شادیاں مبارک ملک پلک اپنی اپنی لیے میں یہ قرآن دل کا قول دیتے ملک پلک اپنی اپنی لیے میں یہ قرآن دل کا قول دیتے وہاں بلک پر یہاں زمینے رجی تھی شادی مجیدوں میں ادھر سے انوار ہستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے وہ سرورے کشورے رسال جو عرش پر جلوہ کر ہوئے یہ جھوٹ پڑھتی تھی ان کے رخ کی یہ عرش تک چاند میں تھی چھٹھٹھی اے وہ رات کیا جگمگا رہی تھی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگمگا نصب آئینے تھی وہ رات کیا جگمگا رہی تھی جگمگا نصب آئینے تکارو راتا تکارو راتا نئی سچ دج جی آہا مہمان مہمان عرب کے جارے ہیں نا کعبہ آئے کعبہ وہ بھی دلھن کتنا سدا ہوا نئی نویلی دلھن نہیں ہوتی کتنی پیاری پیاری لگتی ہے نا جس کی ہوگی وہ دیکھے گا جس نے دیکھنی ہے دیکھنی اب دیکھیں نئی نویلی دلھن جس تک سجی بھی ہوتی ہے نا یہ بات ہو رہی ہے اور اس پر بڑے معاملات ہیں کہ یہ سب جائز ہے ٹھیک ہے میں نے پچھلے ساتھ جامعہ مذہن سمائیہ میں دولہ دولہ پر میں نے گتوب کی تھی اور حدیثوں کے حوالے سے اور بلکل میں نے بتبیا تھا کہ کہ کہاں کہاں یہ ذکر ہوا ہے اب اس پر مجھے حوالے یاد نہیں ہیں اس لئے میں اس کو چھوڑ دیں club جی عال fest جی بحث могли جس طرح نئی نویلی دلھن سجی ہوتی ہے نا کیا بھی سجا ہوا سبحان اللہ نئی دلن کی فبر میں کعبا نکھر کے سمرہ سمر کے نکھرا اور حجر کے سن کے کمر کے اکتل میں رنگ لاکھوں بنا ہو کے نظر میں دلن کی نظروں میں کیا تھا سنیں نظر میں دولا کے پیارے جلدے اور حیاء سے نہرا سر جھوٹائے سیاہ پردے کے پوپران جلد تجلیے ذات بہت سے تھے خوشی کے بعد امٹ کے آئے دلوں کے تاؤس رنگ لائے وہ نغمہ اینات کا سما تھا ارے حرم کو خود وجدنا رہے یہ جھوما میزابِ رحمت کا پرنالا پرنالا فرما دے اس دلن کے دلن کے ماتھے پر انہی جھوما تو جھوما ماتھے کا جھوما اب کبھی آپ یوں چہرہ ہو تو یہ جھوما کہاں ہے دلک کر کان پہ آئے اب وہ حرم کو خود وجد آ رہے تھے یہ جھوما میزا دلن کی خوشو سے مست کپڑے نصیم نصیم اٹھ پھیلیاں کر رہی ہیں غلابِ کعبہ سے چھوچ چھوکے گستاتیں کر رہی ہیں یہ بڑے معاملے ہیں کوئی سہلیاں نہیں کر رہی ہیں یہ بڑے معاملے ہیں جب ان کو جھرمٹ ملے کے خودسی جینا کا دولا بنا رہے تھے جب ان کو جھرمٹ ملے کے خودسی جینا کا دولا بنا رہے تھے رکار کر ان کے روح کا صدقہ وہ نور کا پٹھ رہا تھا بارا کے چاند سورت مرچل مرچل کر جبی کی خیرات محمد تیر آپ وہی تو اب تک وہی تو اب تک چھلک رہا گئے وہی تو جو بن تپک رہا گئے کہ نہانے میں جو کی راتہ پانی کٹورے تاروں نے بھر دی اور بچہ جو تلو کا ان کے دھونے تلو تلو بچہ جو تلو کا ان کے دھون بنا وہ جنت کا رنگ و روح ہے اور جنوں نے دولا کی پائی اترن رن وہ پھول بل سارے نور کے جبریل آئے تھے براغ لے کے براغ لے کے آئے تھا جبریل آئے تھے اب وہ جیسے ہی جو براغ پر آقا دو آنے صلوال اللہ علیہ وسلم سوار ہونا چاہا تو اس نے بلک نشن کر دی اور شوخی نہیں کھانی شنن کر دی وہ کیوں مدد در آدھا مدہ ہے وہ شوخیاں کیوں تھی کھانا مدہ ہے بات یہ تھی کہ اس کو فضور کی نورانیت کا عالم بوٹھا تھا وہ عالم تھا کہ براغ سے قدنیاں مداش دی لے اور وہ چونک رہا تھا عجب نہ تھا رخش کا چمکنا غزالِ دم خردہ ساں بھڑگنا اور شوائیں بھکے اڑا رہی تھی تڑپتے آنکھوں پہ سائی تھی بھجو میں امی ادھے ہیں بات شکی سواری جاتے ہیں تو سارے منگ میں آ جاتے ہیں اللہ گناہ دے دے بابا ماں دے دے بات شکی سواری جاتی ہے تو سب مانگ میں آ جاتے ہیں میرے ماموں کی سواری جا رہی ہے حجومِ امید زین کھٹا ارے مرادے دے کر انہیں ہٹا عدب کی بھاگے لیے بڑھا ملائکہ میں یہ خلق دھولے میں بات شکی سواری جاتے ہیں ہاں اس کے آگے ہے پڑھتا ہوں میں اب یہ کہتے ہیں نا جدیلِ علیہ السلام جو وہ رہبر تھے تو سن لو وہ رہبر نہیں تھے وہ تو پروٹوکول دے رہے تھے ایک مقام ایسا بھی ہے نا کہ جدیل لگ گئے پر آگے نہیں گئے اور یہ کیا کیا ہے حضور میری حضہ آگئی اب ایک بال برابر نہیں ہلانا آگے تو میرے پردج نہ نہیں پر وہاں سے آگے حضور جا رہے تھے یہاں پر عالی عزت نے یہ ایک شیر لکھا ہے اسی مقام کے لیے وہ کہتے ہیں عالی عزت بڑا پیرا شیر ہے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سبھی نوازے گزر جھنے اب وہ رفتار کا ہار کیا ہوتا آقا فرماتے ہیں نا وہ تو براک کی رفتار تھی اس براک کی رفتار کے بعد میں آقا فرماتے ہیں کہ اس کا ایک قدم حد نگاہ تک ہوتا تھا جہاں اس براک کی نگاہوں کی حد تھی وہاں اس کا قدم تک اس کی رفتار اب حضور جا رہے ہیں نبوت کی رفتار نبوت کی رفتار کیا ہوتی ہے میں آپ کو سمجھا یہ بیان کر ہی سکتا نہیں نہ کوئی 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 آپ کو سمجھانے ہی بات کرنا ہوں آپ ہمارے سپر ہائیوے پہ جو سپر ہائیوے نا وہاں بیٹ میں آپ ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور انتظار کرے کوئی تیز رفتار ٹرک آنے والا ہو اور مثال کے طور پر سمجھیں گے کہ کوئی ڈھائی سو کی رفتار سے وہ ٹرک آ رہا ہو اور وہ آپ کی آنگے سے گزرے تو کیا ہوگا ایک ہوا کا ایسا گھبکہ ہے جو اڑا کر دے گا جہاز کی مثال بھی ہے شاہ صاحب بہتے ہیں جہاز بھی جب اترتا ہے یا چڑتا ہے اترت نہیں ہوتی ہے برابر میں کوئی کھڑا ہو جائے تو اڑ جائے لیکن حضور کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جھلکسی کے قدسیوں پہ آئی ہوا پی دامن کی پھر نہ پائی بس 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 کوئی گیا بس 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 کوئی گیا وہ رفتار دیکھ ہے ہوا بھی نہیں آئی جھلکسی کے ایک کھڑا ہو جائے لیکن پہی سواری دولہ کی دور پہنچی برابر میں ہوش ہی گئے تھے سواری دولہ کی دور پہنچی برابر میں ہوش ہی گئے تھے تھکے تھے روم الامی کے پاس چھوٹا وہ نامن کہاں وہ پہن رکاب جھوٹی امید ٹوٹی بس بس نگاہ حسرت کے ولولے تھے یہی تک تھا ساتھ تھا یہی تک ساتھ تھا اب حضور کیسے گئے کہاں گئے کس طرح گئے سرازِ اینو متا کہاں تھا نشانِ قیف و الہ کہاں تھا نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگے منزل نہ مرحلے تھے اُدھر سے پیغم تخواہ سے آنا اور اِدھر تھا مشکل قدم بڑھانا جلال و حیوت کا سامنا تھا جمال و رحمت بھارتے تھے وہ بڑھے طوروے کی جھی جھکتے درتے حیاء سے جھکتے ادم سے رکھتے اور جو قربنی کی روش پہ رکھتے تو لاکھوں منزل کے فاصلے تھے پر اُن کا پڑھنا تو نام کو تھا حقیقتا پہلے تھا اُدھر تھا چون مدنا تو نام کو تد smashed فکار شاب قرب قوم ساب او ادنا او ادنا پروں کا بڑھنا او نام کو تھا حقیقت فیل تھا او دھر کا تنظموں میں ترقی افضا تنا تدلہ کے سلسلے ارے خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گماں سے گزرے گزرنے والے پڑھے ہیں یا خود جہجے گولالے کسے بتائیں کی دھر گئے یہی سما تھا کے پیر رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت چلیے شے پڑھ 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 تو اس شیرے بڑا معنی ہے شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ اوائی عوام کو اس بات کی طرف بھی ذرا وضاحت بھرما دے کہ سرکانہ دعا صلی اللہ علیہ وسلم کہو فرمان اے جابر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جاتے نور سے میرے نور کو بدا فرمائے اور پھر وہ نور کہاں رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنفت الرزاق کی یہ روایت جس کو شرع مواہب نے اور دکھر جید علماء نے اپنے کتابوں میں نقل کیا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام نے شاہ فرمایا یا جابروں ان اللہ تعالی خلقہ نور نبی کا من قبل اشیاء اوکمہ قالمی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین نے ہر خلق سے پہلے سب سے پہلے تیرے حبیب کے نور کو پیدا فرمایا اور اس نور کو اللہ رب العالمین نے پھر اس نور کے انوار تجلیات کے تقسیر فرما کر پھر زمین ناسمان اور چاند و سورج اور گرد و نوہ کی روشنی اور کائنات کے ذروں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا اور بیت المامور کے اندر اس نور کی جلوہ گری ہوئی جسے دیکھ کر حضرت آدم نے رب سے پوچھا کہ مولا یہ کس کا نام ہے جو نہیں اس میں گرامی تیرے نام کے ساتھ ہے رب کریم نے شاہ فرمایا اے آدم ظاہر میں تیری اولاد اور حقیقت میں تیرے باپ ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا سنائے اتنے میں عرش حق سے کہ لے مبارک ہوتا جلالے وہی قطب خیر سے پھر آئے یہ میں نے اس نے سنوایا تھا یہ پھر پزور ہے پھر پھر یہ میں نے اس نے سنوایا اور پھر 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 زور ہے وہی قطب خیر سے پھر آئے جو پہلے تاجے شرف تیرے تھے یہ سن کے عرش حق نے سنا دو کیا ہو اس کی محبت دیکھیں اس کا وانے آنہ انداز دیکھیں یہ سن کے میں خدر پکار اٹھا نسار جاؤں کہاں ہے آقا پھر ان کے تلو کا پاؤں بوسا یہ میری آنکھوں کے دھر دھیرے تھے یہی سماں تھا کہ پئے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت یہی سماں تھا کہ پئے کے رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کشادہ جو کلیم پر بند راستے تھے بڑے محمد قریب احمد قریبا سرور ممجد رہے سار جاؤں یہ کیا مدعہ تھی یہ کیا سماں تھا یہ کیا مزید ہے اب پھر جنت کی سیبھی نہیں ہے جنت جنت تو نہیں کیسے جب حضور کے قدم میں میرے امام کہتے ہیں ان کے قدم سے سلعہ غانی ہوئی جنا واللہ میرے گل سے ہے جاہو جنانے کو جنت ہے ان کے جلوے سے چویائے رنگوں کو اے گل ہمارے گل سے ہے گل کو سوارے کو جنت جنت ہوئی حضور کے قدموں سے اب جب جنت میں حضور کی تشریف آوری ہوئی جنت میں جب آقا کی آمد ہوئی تو ہوا کیا ہوا جیسے بامت کا مینہ آدھا دیمانے کیا جاتے ہیں سرکار کی آمد بھر آدھا دیلدار کی آمد مرحبہ سور کی آمد بھر آدھا جنت کے پودے نہیں کیا جھو میں ترک کی نازش کے ہاں پہ چکھیے اور عدب و پندش کے ہیر نہ سکتے اجتماعی زندگی مہار ہے یا تو جھوم لے یا کھڑا ہو جاؤ دونے سامن ہو سکتا یا تو جھوم لے یا کھڑا ہو جاؤ طرف کشی تو وہ کہتی ہے کہ جھوم لے کہا سرکار آئے جھوم جھوم اور عدب کیا تھا ہوا تھا ہیر ہیر اب یہ جوش سے زندین ہو گئے یہ دونوں زندے آپ کے زندین جوش یا جھوم لوں یا ساکت ہو جاؤ ترک کی نازش کے ہاں لچکھیے اور عدب و پندش کے ہیر نہ سکتے یہ جوش زندین تھا کہ پودے کشا کشے ارہ کے تلے تھے اور واپسی کی بات ہو رہی ہے واپسی کی بات ہو رہی ہے کوئی کہتا ہے کہ کیسے جائے اور کیسے ملکن ہے اور جسم اور موں کے ساتھ ملکن ہی نہیں میں کہتا ہوں اگر تم یہ نہیں مانو گے تمہارا وجود خطریں پڑھ دائے گا ہاں تمہارے باقی تو آئے تھے آدھر آدم نہیں آئے تھے اور جسم کے ساتھ آئے گا نہیں آئے تھے جنت ہے کدر ساتھوں آسمان سے اوپر اور جنت سے آئے آدم علیہ السلام آئے جسم اور موں کے ساتھ آئے گا نہیں آئے کس کی خدرت سے آئے تو ایمان کہتے ہیں اتنی باتیں کرتے ہو سنو خدا کی قدرت کے چانت حد کے کروڑوں منزل میں جلبا کرتے ابھی نتاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑ کے آئے تھے بستر گرم تھا زنجیر ہل لئی تھی پانی بھی رہا تھا بستر گرم تھا زنجیر ہل لئی تھی پانی بھی رہا تھا حضور گیو آئے ہاں 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 یہ کیا ہے خدا کی قدرت خدا کی قدرت خدا کی تو یہ اللہ کی قدرت ہے اگر ہاں حضور کی میراج کو ثابت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی قدرت رہا کرتے ہیں تم کو اللہ کی قدرت رہا کرتے ہیں امام کہتے ہیں خدا کی قدرت کے چانت بھت کے کروڑوں منزل میں جلبا کرتے ہیں ابھی نتاروں کی چھاؤں بدلی کے نور کے تڑ کے آلیے تھے اور یہ قصیدے کا ایک خاص سوز ہو کہ قصیدے کے آخر میں شاعر کچھ مانتا ہے یہ قصیدے محراج تھا تو قصیدے کے تاریخ کے اندلی آتا ہے کہ آخر میں شاعر مانتا ہے اب اعلیٰ عدد مانگ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں ہم بھی مانگتے ہیں نبی رحمت شفیع امت رضا پہ للہ ہو انانت اسے بھی ان خلقوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے ہیں اسے بھی ان خلقوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے ہیں موسیقی 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 موسیقی